بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پنجاب میں عمران خان کی حکومت بن چکی ہے لیکن چودری پرویز اللہی نے وزیر اللہ بننے سے پہلے کہا تھا کہ وزیر اللہ کا حلف اٹھانے کے بعد جیسے ہی عمران خان حکم دیں گے میں ایک منٹ میں پنجاب اسمبلی توڑ دوں گا چودری پرویز اللہی وزیر اللہ کا حلف اٹھا چکے ہیں اس لیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان کب اسمبلیاں توڑنے کا حکم دیں گے اور پرویز اللہی کب اسمبلیاں توڑیں گے کیا پرویز اللہی اسمبلیاں توڑیں گے بھی یا نہیں ناظرین آج پرویز اللہی نے ویڈیو لنک کے ذریعے عمران خان کے ساتھ ایک اجلاس میں شرکت کی ہیں غریب عوام کے لیے خوشی کی خبر یہ ہے کہ عمران خان کے حکم پر صحت کارڈ کو دوبارہ سے شروع کر دیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ پناہ گاہوں کو بھی کھول دیا گیا ہے جبکہ ثانیہ نشتر کو پنجاب میں واپس بلالیا گیا ہے تاکہ جتنے بھی احساس پروگرامز ہیں ان کو دوبارہ سے شروع کیا جا سکے پنجاب میں ان کاموں کے آغاز کے بعد صاف نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کا ابھی پنجاب اسمبلی توڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے عمران خان چاہتے ہیں کہ ایسے وقت میں پنجاب اسمبلی توڑی جائے جب یہ شور ہو جائے کہ اب ہر صورت عام انتخابات ہوں گے لیکن دوسری طرف رانہ سناولہ نے کہا ہے کہ عمران خان پہلے پنجاب اسمبلی توڑیں پھر ہم قومی اسمبلی توڑیں گے لیکن یہ ٹرپ ہے نون لیگ چاہتی ہے کہ عمران خان پنجاب اسمبلی توڑ دے تاکہ نون لیگ دوبارہ گھٹ چوڑ کر پنجاب میں اپنا وزیر اللہ پھر سے لے آئے اس لیے عمران خان پنجاب میں اب سوچ سمجھ کر سیاست کریں گے کیونکہ حمزہ شہباز کے خلاف فیصلہ آنے کے بعد اتحادی حکومت کی تمام پارٹیوں نے سپریم کورٹ اور خاص طور پر چیف جسٹس اور پاکستان پر سخت تنقید کرنا شروع کر دی ہے اب تیاریاں کی جا رہی ہیں کہ چیف جسٹس کے اختیارات کو کم سے کم کر دیا جائے مثال کے طور پر چیف جسٹس کوئی بینچ نہیں بنا سکے گا بینچ کا اختیار چیف جسٹس سے لے کر پانچ ججوں کو دے دیا جائے گا نمبر دو نئے ججز کی تیناتی کا اختیار بھی چیف جسٹس سے لے لیا جائے گا نمبر تری جونئر ججز کو سپریم کورٹ میں لانے پر پبندی لگنے جا رہی ہے یہ تمام ترامیم پارلیمنٹ میں لانے کی بھرپو تیاریاں کی جا رہی ہیں لیکن اتحادی حکومت جو مرضی کر لے سپریم کورٹ کے اختیارات کو کم نہیں کیا جا سکتا عدلیہ کو آئینی تحفظ حاصل ہے عدلیہ کے اختیارات کو کم نہیں کیا جا سکتا اگر سے بڑھایا جا سکتا ہے ناظرین حمزہ شہباز شریف کو ناہل قرار دینے کے بعد نون لیگ نے کمپین شروع کر دی ہے کہ عمران خان کے خلاف فارن فنڈنگ کیس کا فوری طور پر فیصلہ آناؤنس کیا جائیں آٹھ سال سے یہ کیس لٹکا ہوا ہے پی ٹی آئی نو ریٹ پٹیشنز دائر کر چکی ہے جبکہ پچاس بار کیس کی سمات ملتوی کی گئی ہے رانہ سناولہ نے بقاعدہ پریس کانفرنس کر کے الیکشن کمیشن سے مطالبہ کیا ہے کہ اس فیصلے کو آناؤنس کیا جائیں حقیقت کیا ہے صورتحال کچھ یوں ہے کہ نون لیگ عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے پی ٹی آئی کے خلاف دائر کیس فارن فنڈنگ کا نہیں بلکہ ممنوع فنڈنگ کا ہے جس میں اگر عمران خان کی پارٹی گناہگار بھی پائی گئی تو زیادہ سے زیادہ سزا یہ ہوگی کہ جتنی بھی ممنوع فنڈنگ کی گئی ہے وہ تمام بھاک کے سرکار ضبط کر لی جائے گی لیکن ممنوع فنڈنگ بھی اس کیس میں ثابت نہیں ہوئے عمران خان کا موقف یہ ہے کہ تمام پارٹیوں کے ساتھ یکسا سلوک کیا جائیں چار پانچ جتنی بھی بڑی پارٹیاں ہیں سب کے خلاف فارن فنڈنگ کا کیس سنا جائے اور اکٹھا فیصلہ کیا جائے الیکشن کمیشن جانبداری دکھاتے ہوئے عمران خان کے خلاف فیصلہ دینے جا رہا تھا لیکن پی ٹی آئی نے اسے سپریم کورڈ میں چیلنج کر دیا سپریم کورڈ نے عمران خان کے حق میں فیصلہ دیتے ہوئے حکم دیا ہے کہ تمام بڑی پارٹیوں کے ساتھ پی ٹی آئی کا کیس بھی سنا جائے نہازہ اب الیکشن کمیشن صرف پی ٹی آئی کے خلاف فیصلہ نہیں سنا سکتا کیونکہ یہ توہین عدالت کے زومرے میں آئے گا